کیونکہ قوم کو آپ نے جذباتی بنایا ہے نا شاتم رسول کی سزا سر تن سے جدہ قادیانیوں کے خلاف شیعوں کے خلاف ہندووں کے خلاف کرسچنوں کے خلاف آپ نے لوگوں کو شدت پسند بنایا ہے تو جو شدت پسند ہے وہ انتہائی جذباتی ہوتا ہے اس کے پاس سائنٹیفک سوچ اور لوجک کا کوئی کونسیپٹ نہیں ہوتا وہ کسی لوجکل کنکلوجن پہ پہنچ رہا ہی نہیں چاہتا وہ سیدھا قتل اہام پہ آگ گھراو جلاو وہ ان چیزوں پہ سیدھا پہنچتا ہے پیٹرول کی پرائسز میں ایک دم سے تیس روپے پر لیٹر کا اضافہ ہونے جا رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیول چارجز ہوں گے الیکٹرسٹی بل میں وہ بڑھیں گے جس کا مطلب ہے کہ بندی کا بل ابھی اور مہنگا ہوگا جہاد کشمیر کے لیے جو ہے وہ ریکروٹمنٹس کریں گے تو یہ کوشش ان کی ایک طرف رپیشن ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ مذہب کے جنون کو ہوا دینا تاکہ لوگ جو ہے وہ مذہبی بنیادوں پہ تقسیم ہو اور گلگت بلتستان میں انہوں نے کوشش کی ہے شیعہ سنی گڑائی کرانے کی اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ شیعہ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں باہر آئے ہیں انہوں نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے یہاں پہ کچھ کریں گے تو پھر ہماری منزل کارگل ہے کارگل لڈاکھ میں ہے لڈاکھ انڈیا کی یونین ٹیریٹری ہے ساڑھے چار لاکھ آدمی پچھلے سات مینے میں پاکستان سے گیا ہے سارے پڑھے لکھے لوگ تھے اور سکیلڈ ورکرز تھے چلے گئے ابھی اور بھی جائیں گے اس وقت تو دیکھیں آپ یہ علمیاں دیکھیں آپ اس چیز کا علمیاں ہندوستان اور پاکستان کو انگریز ازاد کر کے چلا گیا کہتے ہیں نا ہم نے انگریزوں سے ازادی لی ہے تو ہندوستان جس نے انگریزوں سے ازادی لی وہ آج چاند پہ پہنچ گیا ہے اور انگریز ہندوستان آ رہا ہے ایسے ماتھا ٹیکنے اور پوچھنے کے جناب ہم آرے ساتھ بھی تھوڑا شیئر کریں کیا ٹیکنالوجی ہے کیا سائنس ہے کیا نہیں ہے یہ ہے وہ ہے آئی ٹی کے سارے جو ہے ٹیلنٹ وہ انڈیا سے ہنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ٹیس ٹیس لاکھ روپے لے کے پاکستانی جو ہے وہ جس سے ازادی لی ہے غلام سے غلامی سے اس ہی آکا کے ویزے کے لیے ٹیس ٹیس لاکھ دے آج میں پکڑے پھرنے کے جیے ٹیلہ خلیل ہم ساڑا بھی زال آ دے پاکستان کا تو گول ہے ہی کوئی نہیں جن کے گول ہوتے ہیں وہ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں پالیسی کرتے ہیں کوئی اکنومک گول تو ہے نہیں کیونکہ آپ نے کوئی اکنومک منصوبہ بندی نہیں کی پولیٹیکل گول آپ کے نہیں ہے کیونکہ آپ نے ڈیموکرسی کو شرنٹھن کرنے کے لیے ریلیجن اور سٹیٹ کو الہدہ نہیں کیا آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کا سٹیٹ ریلیجن اسلام ہے وہ کیسے چلے گا کہ ایک طرف آپ ویسٹرن ڈیموکرسی بھی لارہے ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے دوسی طرف شریعت بھی لارہے ہیں تو نہ وہ سہی تو نہ یہ سہی تو آپ کیا ایک ہوجیڈی کو کہای ہوئی ہے یہ چیزیں اسی طرح سے سوشل جو ہے کلچرل اور سوشل آہ گولز آپ کے نہیں ہے جیسے جنڈر ایک کوئیلٹی ہے کیا ہے پاکستان کی کوئی ہے پالیسی جنڈر ایک کوئیلٹی سار یہ بلکل ویسا ہی ہے کان بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں دھائی روپے سے آہ بجلی کا پر یونٹ جا رہا ہے وہاں پہ پاکستان کے اندر پچپن کے آس پاس پہنچ گئے کیا کہیں گے ایک طرف بلوں کے احتجاج اور چندریان جب چندریان تھری چاند پہ گیا اس کے بعد سے پاکستان کی عوام کو زیادہ میرنیس آگئی اور ان کے چودہ طبق روشن ہو گئے کہ ہمارے تو کبھی بجلی کے بل چاند پہ پہنچ رہے ہیں اور کبھی ہمارے جو ہے نا ریڈ سر چیز کے اور ہندوستان باقی چاند پہ چلا گیا ہماری تو آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی تھی پنجدر سال سے کیا کہیں گے ان آپ جی بہت شکریہ آپ نے جو چندریان تھری کی بات کی ہے نا یہ ہی بات میں نے آج اپنے شو میں کی ہے کہ چندریان تھری جو لینڈ ہوا ہے اس نے پاکستان اور پی او جے کے عوام کا دماغ جو ہے نا پلٹی کھا گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کو پروگرام بھیجا بھی ہے آپ دیکھئے کہ آپ اس میں بیچ میں پروگرام میں میں نے یہ بات کی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے چندریان تھری کو جو پاکستان میں ایک دم سے یہ بہار آیا ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے کیونکہ بات یہ دیکھیں اس وقت انڈیا میں سات روپے پر یونٹ بجلی ہے بنگلہ دیش میں بھی کم و بیش یہی ریٹ پانچ سے سات روپے چاند ہے اب اس میں ہمارا جو ہے بجلی پاکستانی اکپوپائٹ جمہو کشمیر ہم جو بجلی پیدا کرتے ہیں وہ بجلی پاکستان ہم سے خریدتا ہے دو سے ڈھائی روپے پر یونٹ اور پھر ہمیں وہ بیجتا ہے اپ تو ففٹی تھری روپیز پر یونٹ اور اب انہوں نے اور ٹیکسز لگا دیئیں اور ٹگیدر میرے خیال ہے تیرہ قسم کے ٹیکسز ہم پہ لگائے ہوئے تو چار مہینے سے راولہ کورٹ میں لوگوں نے دھرنا دیا ہوا تھا چار مہینے سے کیونکہ وہ پاکستان میں تو رپورٹ ہی نہیں ہوتا تو وہ دھرنا دیا ہوا تھا اور پھر یہ کرتے کرتے یہ پھیلتے پھیلتے پورے پیو جے کے میں پھیلا آج پورا جو آپ جس کو آپ ازاد کشمیر کہتے ہیں وہ پورا آج بند تھا پورا شٹر ڈاؤن سٹرائک اور کوئی چیز بھی وہاں پہ آج چلنی رہی تھی سوائے لوگوں کے جو جلوسوں میں اور دھرنوں میں جا رہے اور پاکستان میں ظاہر ہے یہ پھیل گیا کیونکہ کشمیر میں لوگوں نے بیلی کے بل جلانے شروع کر دیئے آج تو وہاں گینتی اور وہ بیلچے لے کر لوگ خمبے اکھاڑ رہے ہیں کھود رہے ہیں ان کو رکھاڑ رہے ہیں کہ لے جاؤ یہ پاکستان کو کہنا ہے لے جاؤ اپنے خمبے اور لے جاؤ اپنی تارے تو ایک مکمل سیول ڈیسیمیڈینس کی آہ مومنٹ وہاں پہ چل رہی ہے جو اب لگ یہ رہا ہے کہ وہ ایک آوٹ رائٹ ریبیلین کی صورت اختیار کر سکتا ہے اتنی ٹینشن ہے وہاں پہ اب پاکستان میں جو بیجلی کے بلوں میں انکریز ہے اس کی بنیادی وجہ تو پاور سیکٹر میں جو سرکلر ڈیٹھ ہے دو تھاؤزن وان ہنڈرڈ بلین روپیز سے بھی زیادہ کا اس کو کیسے کور کیا جائے تو آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ بیجلی کے بلوں کو اس حد تک بڑھایا جائے ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ سپٹیمبر میں جو کل سپٹیمبر شروع ہو جائے گا پیٹرول کی پرائسز میں ایک دم سے تیس روپے پر لیٹر کا اضافہ ہونے جا رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیول چارجز ہوں گے الیکٹرسٹی بل میں وہ بڑھیں گے جس کا مطلب ہے کہ بجلی کا بل ابھی اور مہنگا ہوگا بجلی اور مہنگی ہوگی پھر صرف بجلی کا مسئلہ نہیں ہے یہ اب انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ جی ہمارا جو اٹیشی ہے کمرشل اٹیشی برازیل کی امبیسی میں اس کے تھوڑ انہوں نے برازیل سے نیگوسییشنز کی ہیں اور وہاں سے ون ہنڈرڈ تاوزن یعنی ایک لاکھ میٹرک ٹن چینی منگائی ہے وہ جو چینی خرید رہے ہیں یہ ان کو خرید پڑ رہی ہے دو سو بیس روپے کلو تو وہ دو سو بیس روپے کلو جب پاکستان پہنچے گی اور یہ بیچیں گے تو وہ تو تین سو روپے کلو چینی چلی جائے گی اگلے مہینے مہینے ڈیڑھ میں اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ مہنگی ہو سکتی ہے اس سے بھی زیادہ مہنگی ہو سکتی ہے مہنگائی اب رکے گی نہیں پاکستان اور یہ پورا سسٹم اب جو ہے کلایپس ہو گیا اس پورے سسٹم کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے کا ٹائم آگئے اس کی جگہ نیا سسٹم آنا چاہیے اور اس سسٹم کو لانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے تمام ادارے جو ہے ان کے خلاف بغاوت کرنی پڑے گی چاہے وہ جوڈیشری ہو لیجسلیٹر ہو جیسے پارلیمنٹ ہے حوج ہو جتنے بھی ادارے کیونکہ یہ سارے ادارے ملے ہوئے اس کرپشن میں اس گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں جس جو گنگا عوام کے خون کی گنگا ہے نا عوام کے خون کی گنگا میں انہوں نے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں انہوں نے لوٹا ہوا ہے عوام جی سر کشمیر کی اگر بات کی جائے تو پاکستان ہمیشہ سے بڑا ناغ اور پخر کرتا ہے کشمیر پہ آج اپنے کشمیر کی حالت دیکھے بغیر بھی جمہو کشمیر یعنی ہندوستان کے کشمیر کے لیے جذبہ جو ہے اسی طرح ہر پاکستانی مسلمان کا بحال رہتا ہے بغیر سوچیں سمجھیں بغیر جانیں لیکن اب کافی حد تک بولو کہ اس چیز کو ایک نالج کرنے لگے کیا کہ آپ اس پہ اس وقت آزادی کے نارے جو کشمیر میں لگ رہے ہیں کیا واقعی وہی آزادی لے پائیں گے اور ہندوستان کی جانب سے میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بہت جلد بولو کہ اس کشمیر کو آزاد کروالیں گے لیکن کشمیر کو تو کشمیر کے عوام ہی آزاد کروائیں گے اور ابھی وہ سٹیج مجھے لگتا ہے آ رہی ہے اس وقت تو پاکستان زندہ بات کا آپ آزاد کشمیر جیسے کہتے ہیں نا وہاں آپ جا کے کسی چوک میں کھڑے ہو کے پاکستان زندہ بات کا نارہ نہیں لگا سکے کیونکہ راگیر ہی پکڑ لیں گے آپ کو وہی مارنا شروع کر دیں گے کیونکہ کتنی نفر ہے تیسو پاکستان سے ہو چکی ہے وہاں تے لوگ کیونکہ آپ لیتے رہے نا آپ دیا نہیں ہے آپ نے کچھ کسی بھی مد میں انفرسپرکچر کی مد میں ایڈوکیشن کی مد میں ہیلتھ کی مد مد میں سبسیڈیز کی مد میں جو تھی سبسیڈیز جو یونائٹڈ نیشن نے دین تھی وہ بھی آپ نے بند کر دیں تو آزادی تو ان کو دینی پڑے گی وہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اور وہ مجھے لگتا یہ ہی ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا ایجیٹیشن اور بڑے گی اور یہ جائے گی کنفرنٹیشن کی طرف اس وقت آج جو ہے مدفرہ باد پورا پورا سیکیورٹی فورسز نے ٹیک آور کر لیا جی سر اگر بات کیجئے پنجاب کی تو بڑا میجر جو ہے پروونس گنا جاتا پاکستان کا چاہے جی ڈی پی کے حساب سے ہو چاہے پاپولیشن کے لحاظ سے یہاں پہ بھی احتجاج چل رہے ہیں یہاں پہ بھی جو ہے دکانے ہڑتال ہر طرح کی جو ہتکنڈے عوام اپنا چکی ہے بل جلا چکی ہے چار پائیوں پر رکھ کے جنازے نکالے گئے ہیں بلوں کے خودکشی تک لوگ پہنچے ہیں مدر یہ جو حکومت اس وقت نگران حکومت کے نام سے بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی اپنی لپیٹہ جاری ہے اس نے بھی ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا کیا پیوچر دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کس کے ہاتھوں میں ہوگی اس ڈور اس ملکی دیکھیں اس وقت جو نگران حکومت ہے اس کو بہت پاورز دے کے گئی ہے شہباز شریف کی جو پی ڈی ایم کی سرکار تھی وہ یہ پہلی نگران حکومت ہے جس کے پاس یہ پاورز ہیں کہ وہ ٹیکس بھی لگا سکتی ہے وہ آئی ایم ایپ سے نگوشیشن بھی کر سکتی ہے وہ تھرڈ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ڈونز کی آہ جو نگوشیشن بھی کر سکتی ہے پوری طاقت ان کو دے کے گئے آج تک نگران گورنمنٹ کو اتنی پاورز نہیں دی گئیں آہ کیونکہ نگران گورنمنٹ کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ الیکشن کرائے جائیں الیکشن کرا کے جو ہے وہ آہ ٹرانسفر آہ پاور کی جائے اب یہ جو کر رہے ہیں یہ اصل میں وہ کر رہے ہیں جو آہ سرپاڈور الانتے کی جو گورنمنٹ تھی پنوشیشن نے جب پو کیا تھا نائنٹین سیوٹی میں یہ وہ کر رہے ہیں اور جب پنوشیشن نے پو کیا تھا تو پنوشیشن نے دو چیزیں کی تھی ایک تو اس نے یہ کیا تھا کہ ملٹن فریڈمن کا جو ایکنومک موڈل ہے ڈی ریگولیشن کا اس کو ایمپلیمنٹ کیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ ٹوٹل ایکانومی کی پرائیوٹائزیشن کمپلیٹ پرائیوٹائزیشن آف نیچنلائز ایکانومی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو آہ ان کے آہ تھا آہ موڈیول جس کو وہ فالو کر رہے تھے وہ ریپریشن سے متعلق تھا وہ نائمی کلائن کی کتاب ہے اس کو اگر آپ پڑھیں کینیڈین ہیں وہ رائٹر ٹورانٹو کے لیے لکھتی ہیں اخبار کے لیے انہوں نے بڑا واضح بتایا ہے کہ سی آئی اے نے نائنٹین ففٹیز میں ایکسپیریمنٹس کیے تھے ہیومن بینگز کے اوپر ٹارچر کے کہ ٹارچر جو ہے وہ انسان کتنا پرداشت کا سکتا ہے کس قسم کے ٹارچر کا کیا ایفیکٹ ہے اور پھر ایک مینول ٹارچر کا مینول بنایا تھا اور وہ ٹارچر کا مینول ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں ملٹن فریڈمن کی ایکنومک جو اصلاحات ہیں وہ دونوں دیئے تھے کہ یہ اصلاحات کرو اور جو عوام باہر نکلے گی اس کو رپریس کرنے کے لیے یہ ٹارچر کے افکنڈے اپنانے ہیں اب بس میں ویٹ کر رہا ہوں کہ یہ ملٹن فریڈمنٹ کا پرائیوٹائزیشن کا اور یہ جو نے بنایا ہے کیا فیسیلیٹیشن انویسمنٹ فیسیلیٹیشن جو بنائی ہے یہ اسی کے تحت بنائی ہے یہ نام چینج کر دی ہے لیکن یہ پورے پاکستان کی پرائیوٹائزیشن کا کا ڈاکومنٹ ہے یہ کیسے کرنی ہے اور یہ رپریشن ہوگی ابھی بہت زیادہ رپریشن ہوگی گولی بھی چل سکتی ہے اور بہت سارے لوگ جیلوں میں جائیں گے پی ٹی آئی کے تو بہت سارے جیلوں میں تو یہ یہ فل رپریشن ہوگی اور اسی لیے آرمی کو کونسولیڈیٹ کیا جا رہا ہے آرمی کے اندر سے ڈیر سو دو سو فوجی افسروں کو جو ہے نکالا ہے ہم کا کورٹ مارشل کی ہے کیونکہ عمران خان کی وجہ سے آرمی کے اندر بھی ایک ڈیویجن آ رہی کچھ آرمی کے آفسر جنگ آفسر جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے اور فیض امید گروپ ہو گیا یہ لوگ سپورٹ کر رہے تھے جنرل فیض امید آئی ہے یہ لوگ تو وہ اب صفائی کیا انہوں نے لوگوں کو ایڈیٹی فائی کیا ہے اور اس وقت جو آرمی چیف ہے اس کی کوشش ہے کہ اس آرمی کو دوبارہ سے یونائٹ کیا جائے کیونکہ ایک disunited آرمی even if in the sense of not having clarity of purpose اگر آرمی ہو تو وہ پھر یونائٹڈ نہیں ہے نفسیاتی طور پر سیکلوجیکل اور وہ اگر سیکلوجیکل یونائٹڈ نہیں ہے تو وہ پھر repression نہیں کر سکتی consolidate نہیں کر سکتی repression تو یہاں پہ اب یہ منڈی کی معیشت ڈی ریگولیٹڈ fully ڈی ریگولیٹڈ economy unbridled capitalist economy اور اس کے ساتھ جو ہے وہ شدید قسم کا جو ہے وہ repression پاکستان میں میں آتا ہوا دیکھ رہا ہوں revolution وجہ آتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ revolutionary party نہیں ہے revolutionary theory نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مذہب کو استعمال شروع کر دیا پھر سے یعنی یعنی کہ جیسے ہی لوگ سڑکوں پہ نکلیں اور پورے ملک میں نکلیں تو تحریک تحفظ ختم نبوت کو انہوں نے mobilize کیا ہے وہ دو ستمبر کو پورے ملک میں جو ہے وہ آہ یوم تحفظ ختم نبوت منا رہے ہیں پھر یہ ہے کہ دو یکم ستمبر کل سے لے کے آٹھ ستمبر تک آہ سوک اور آزاد کشمیر میں پورا ہفتہ منا رہے ہیں آہ اس کا تحفظ ختم نبوت کا پھر ساتھ تاریخ کو یہ لوگ جلب ویلی میں کانفرنس کر رہے ہیں چھے تاریخ کو یہ لوگ پلندری میں کر رہے ہیں کانفرنس تو اس کے ساتھ انہوں نے جہادی ایک آہ تنظیم اور آہ اس کو لائے فرنٹ پہ کشمیر میں جس کا نام ہے کشمیر فریڈم مومنٹ جو ایک پاپولس نام دے کے اس کو جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں اور انہوں نے اللہ 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 کہا ہے کہ ہم کالجوں سے جہادی کشمیر کے لیے جو ہے وہ ریکروٹمنٹس کریں گے تو یہ کوشش ان کی ایک طرف رپیشن ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ مذہب کے جنون کو ہوا دینا تاکہ لوگ جو ہے وہ مذہبی بنیادوں پہ آہ تقسیم ہو اور گلگت بلتستان میں انہوں نے کوشش کی ہے شیعہ سنی لڑائی کرانے کی اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ شیعہ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں باہر آئے ہیں اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے یہاں پہ کچھ کریں گے تو پھر ہماری منزل کارگل ہے کارگل لڈاکھ میں ہے لڈاکھ ایڈیا کی یونین ٹیرٹوی ہے وہ حالات بڑے بولٹائل ہے اس وقت جی ایڈاکٹلی کافی ان تمام باتوں کے بعد تمہیں در گئی ہوں بہت ناساس حالات معلوم ہو رہے ہیں آجو سر ایک طرف تو ہم لوگ ہمیشہ اپنی پاکستانی عوام کو سکھاتے بتاتے اور سناتے آئے ہیں ہندوستان گر رہا ہے ہم سے غریب ہے نیچے جا رہا ہے کچھ نہیں کر رہا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے لیکن ابھی چندریان 3 کے فوراں بعد انہوں نے ہنڈرڈ پروجیکس کے لیے 5.89 ملین بجٹ پاس کیا اس کے بعد ایل ون مشن ان کا پایت تقنیل کو پہنچنے جا رہے ہیں دو سپٹمبر کو وہ لوگ اس کی جو ہے نا اناؤگریشن کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ریل بے پہ اتنا کام ہو رہے ہیں انفرسٹرکچر پہ کام ہو رہے ہیں ہر دوسرے دن کسی نے کسی چیز کیلئے بیانز آف ڈالرز نکالے جا رہے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں دیکھ کہ اب تو لوگوں کو سیکھ جانا چاہیے ابھی بھی پبلک ریاکشن میں لوگ اسی طرح جذباتی ہوکر ریاکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آگے سے جواب دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ قوم کو آپ نے جذباتی بنایا ہے نا شاتم رسول کی سزا سر تن سے جدہ قادیانیوں کے خلاف شیعوں کے خلاف ہندووں کے خلاف کرسچنوں کے خلاف آپ نے لوگوں کو شدت پسند بنایا ہے جو شدت پسند ہے وہ ان کا ہائی جذباتی ہوتا ہے اس کے پاس سائنٹیفک سوچ اور لوجک کا کوئی کونسپٹ نہیں ہوتا وہ کسی لوجیکل کنکلوجن پہ پہ پہنچ رہے نہیں چاہتا وہ سیدھا قتل اہاں پہ آگ گہراؤ جلاو وہ ان چیزوں پہ سیدھا پہنچتا ہے اس کے بیچ میں جو ہے کوئی وہ گیپ نہیں ہے یا کوئی سٹیپس نہیں ہے یا سٹیجز نہیں ہے تو جس ملک میں کریٹیو انیلیٹیکل تھنکنگ آہ کی ٹریننگ ہی نہ دیو جو سکولوں میں اور کالجوں میں دی جاتی ہے اور پھر آہ ایسے مضامین اخباروں میں چھپتے ہیں لیکچرز ہوتے ہیں جس سے پوری قوم کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ انیلیٹیکل تھنکنگ اور انیلیٹیکل تھنکنگ بھی کافی نہیں ہے کریٹیو انیلیٹیکل تھنک کہ آپ کسی چیز کو انیلائز جیسے فیشن ڈیزائننگ ہے اب فیشن ڈیزائننگ میں دو چیزیں ہیں یا تو یہ ہے کہ آپ رن آف دا مل جو ہے چل رہا ہے سسٹم اسی میں تھوڑا سا آگے پیچھے کریں اس کو اور آپ اپنا برینڈ شروع کر لیں ایک اس میں یہ ہے کہ جو کرنٹ برینڈس چل رہے ہیں آپ ان کا کریٹیو انیلیسس کریں کہ بھئی یہ جو ہے کمیز جو ہے یا یہ جو ڈریس ہے یہ ایک عورت کے جسم کو ڈیفائن نہیں کر رہا صحیح طرح ٹھیک ہے نا ایک عورت کو زیادہ انسان مرد بھی ہو سکتا ہے وہ اس کو اس کی جو ہے اس کو وہ نہیں کر رہا اس کی ٹوننگ نہیں آرہی اس میں جسم کو ایک ایسی تھیلہ سا شلوار کی مجھ کیا ہے تھیلہ ہی ہے نا ایک سیدھا اس میں تو آپ کہیں گی اس میں پیچھے پلٹیں ڈالیں تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا کمر سے تو کمر کا اس میں آئے گا انگل اس کو ایسے کر لیتے ہیں شلوار کو ایسے بنانا چاہیے پائنچہ ایسے ہونا چاہیے تو آپ کریٹیو انیلیٹیکل تنکیں کریں گی تو آپ فیشن میں کوئی چیز نہیں لے کے آئیں گی جو مارکٹ میں چھوٹی ہوگی اور لوگوں کی آئی کیچنگ ہوگی اور لوگ پھر اس کو خریدیں گے اور پھر یہاں سے آپ کا برینڈ جو اس کا نام اوپر جانا شروع ہوگا کلر سکیمنگ کیا ہونی چاہیے سردیوں میں کیا کلر سکیمنگ ہونی چاہیے ڈریسز کی گرمیوں کے لیے کیا ہونی چاہیے اگر ہیٹ ہے تو وہ ہیٹ کیسا ہونا چاہیے جس سے انسان کی پرسنیلیٹی جو ہے وہ انہانس ہو گلابز ہیں وہ مطلب ہے یہ چیزیں پھر کریٹیو انیلیسز ہونا چاہیے ہمارے یہاں کریٹیو انیلیسز نہیں ہے ہمارے یہاں فنڈیمنٹلسٹ انیلیسز ہے اچھا اس نے یہ کہا یہ کافر ہے یہ مسئلہ ہے اور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور وہ یہ خود سکھانا نہیں چاہتے آپ کو کریٹیو انیلیٹیکل جو وے اف تھنکنگ ہے اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں جس اسی لیے جاگرداروں کے گاؤں میں چلے جائیں جاگردار پروڑ پتی ہیں اور وہ اسمبلیوں میں ممبر ہیں کوئی وزیر خارجہ بن جاتا ہے کوئی وزیر آزم بن جاتا ہے لیکن ان کے دیات میں جائے سکول نہیں ہے کیونکہ تو سکول ہوں گے تو پھر مظاہر ہے کہاں سے لائیں گے یہ ہے یہ سارے سیناریوز جو آپ نے بتا ہے ان سارے سیناریوز کو ہمارے یوتھ اب بہت حد تک بہت بہت بھی سمجھ رہا ہے اور اس کو سمجھنے کی بنا پہ ہر دوسرے بچے سے آپ پوچھیں تو وہ پاکستان چھوڑ جانے کی بات کرتے ہیں اور بہت سے لوگ بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ پڑھائی کے لیے جن کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا ہے ڈنکی لگا کے لوگ پاکستان سے بھاگنا بھی چاہتے ہیں جس طرح سے رجحان لوگوں کا فورا کی طرف بڑھ گیا ہے مجھے بتائیں فیوچر گولز کیا ہوں گے یا کیا دکھائی دے رہا فیوچر کس کے گول پاکستان کے پاکستان کا تو گول ہے ہی کوئی نہیں جن کے گول ہوتے ہیں وہ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں پالیسی کرتے ہیں کوئی اکنومک گول تو ہے نہیں کیونکہ آپ نے کوئی اکنومک منصوبہ بندی نہیں کی پولیٹیکل گول آپ کے نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیموکریسی کو شرنٹن کرنے کے لیے ریلیجن اور سٹیٹ کو الہدہ نہیں کیا آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کا سٹیٹ ریلیجن اسلام ہے وہ کیسے چلے گا کہ ایک طرف ہاں ویسٹرن ڈیموکریسی بھی لا رہے ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے دوسی طرح شریعت بھی لا رہے ہیں تو نہ وہ صحیح تو نہ یہ صحیح تو آپ کیا اکنومک پتائی ہوئی ہے یہ چیزیں اسی طرح سے سوشل جو ہے کلچرل اور سوشل گولز آپ کے نہیں ہیں جیسے جنڈر اکوائلٹی ہے کیا ہے پاکستان کی کوئی ہے پالیسی جنڈر اکوائلٹی سار یہ بلکل ویسا ہی ہے کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا تو بس یہ ہی ہے نا پاکستان میں تو کوئی گولز نہیں ہیں ابھی سڑھے چار لاکھ آدمی پچھلے سات مہینے میں پاکستان سے گیا ہے سارے پڑھے لکھے لوگ تھے اور سکلڈ ورکرز تھے چلے گئے ابھی اور بھی جائیں گے اس وقت تو دیکھیں آپ یہ علمیاں دیکھیں آپ اس چیز کا علمیاں ہندوستان اور پاکستان کو انگریز آزاد کر کے چلا گیا ایتے نام نگریز آزادی لیے تو رکھے